بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مہینے ہم شفیق و لون ٹریننگ سوال کی طرح سے آپ کو شام دیکھتا ہوں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے ایڈی ایم کا جو ایرر آرہا ہے اس کو کیسے رموک کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے پاس جو ایڈی ایم انسٹرول ہے اس میں ایرر جو آرہا ہے وہ بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایرر آرہا ہے جی اس کو ایرر کو ہمارے پاس کریں گے یہاں پر ایک سافٹر ہے آئی او بیٹ انسٹرولر ہم سب سے پہلے اس کو انسٹرول کریں گے سب سے پہلے ہم آئی او بیٹ انسٹرولر کو انسٹرول کریں گے تو یہ ایک چھوٹی سے فائل ہے چودہ ایم بی یا تیرہ ایم بی کا قریب فائل ہے اس کو ہم انسٹرول کریں گے اور اس کو ہم انسٹرول کرنے کے بعد اس کو پروپر طریق سے ہم رموو کریں گے آئی ڈی ایم کو کیونکہ اگر ہم آئی ڈی ایم کو ویسے ہی انسٹرول کریں تو اس کو یہ کلیرلی رموو نہیں کرے گا کیونکہ اس کی جو رجسٹری کی فائلیت ہیں وہ ہم ویسے سپرر تو اس کو فانڈ نہیں کر سکتے تو ہم اس کو وینڈوز کی فائلوں میں سے کیسے ہی نکلیں گے تو ہم اس کو کسی انسٹالر کے تھوڑ کرتے ہیں میں اس کو اس کے لیے کروں گا آئیو بٹ کے ضروری ہے تو اس کو ہم انسٹالر کرتے ہیں دو منٹ کرنا ہے ابھی فوراں ہی یہ ہو جائے گا دو منٹ کرنا ہے تو دوستو کے لیے پاس یہ سوفٹر انسٹالر ہو چکا تھا ہم اس کو فنش کرتے ہیں فنش کرنے کے بعد میں اس کو منمائز کرتا ہوں اس کے بعد یہ آئیو بٹ انسٹالر کو ہے اس کو ہم اوپن کریں جو کہ آلری اوپن ہو چکے جیسے ہم فنش کریں گے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے دوستو ہم سب سے پہلے اپنے آ جائیں گے آئی ڈی ایم پہ تو ہم انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ مینجر پہ آگئی یہاں پر اس کو میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد میں اس کو انسٹالر کریں گے تو ہم اس کے بعد ہم نے اس کو کلوز یا ریستارٹ کی اوپشن پر بھی کلک نہیں کرنا اس کی بجیا ہے کہ اگر ہم اس کو ڈی اسٹارٹ یا آآ پر کلک کریں گے تو جو اس کی فائلیں ریزروڈنشلزز فائلیں ہوتی ہیں تو اس کو اس نے ریمو کرنا تو وہ ریمو نہیں کر پائے گا تو اس کے لیے ہم اس کو pessoas آپ کی اوپشن پر کلک نہیں کریں گے تو Ekرم کو کسکٹ کریں گے جیسے میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں تو یہ یہ دیکھیں یہاں چکا ہے اور اس کے بعد جو ہمارا نیکس پروسس ہے وہ نیکس پروسس یہ ہے کہ ہم اپنے بلوگ میں آ جائیں گے یہاں پر اب اس نے ریسٹارٹ کی اپشن مانگی لیکن اس نے فوراں ہی ڈیسیبل کر دی کہ ہم اس کو ریسٹارٹ نہیں کریں گا ڈائریکٹ ہی ہم اس کی فائلیں جو ہے وہ رموو کریں گے تو دوستو یہاں پر یہ اس کی فائلیں آ چکے ہیں یہ انٹرنیٹ اورنر میں یہ جیسے کی 872 فائلز ہیں اب یہاں پر اگر مانویل سپرٹ آپ اس کو فائنٹ کریں تو وہ نہیں ملے گی تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر یہ اس کی فائلیں جو ہے وہ سوری ڈیلیٹ ہو چکی ہیں تو ابھی ہم اس کے بعد ہم امنا جو آئی ڈیم اووڈیاں ڈاؤنلوڈ کریں گے آپ اس کو میری بلوگ سے کر سکتے ہیں میں آرڈی اس کو ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں تو اس کے لئے ہم یہاں پر آپ دیکھیں گے میں آرڈی اس کو ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں یہ ورجن ہے ڈیم 6.38 ورڈ نمبر جو ہے وہ ہے 8 اور میرے پاس یہ موجود ہے میں اس کو انسٹالل کرتا ہوں انسٹالل کرنے کے لئے میں اس کو جیسے ہی فائل میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو گیا یہ آپ کو zip فائل میں ملے گی یا پھر آپ کو RR فائل میں کمپرنس فائل میں ملے گی تو اس کو آپ نے unzip کرنا ہے unzip کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ فولڈر بن جائیں گے ہم نے اس کو یہاں پر انسٹالل کرنا ہے لیکن انسٹالل کرنے سے پہلے ہم نے سب سے پہلے کیا کہنا ہے اپنے انٹیو آر اس کو اب disable کر لیں میں اورری ڈیسیبل کر چکا ہوں اور اس کو ہم یہاں پر open کریں گے تھوڑا سا ویٹ کریں گے اور یہاں بھی یہ اس کو continue کریں گے تو جیسے دوستو ہم نے اس کو ڈبلک کلک کیا تو میرے پاس یہ ونڈو اوپن ہو چکی ہے ونڈو اوپن ہونے کے بعد ہم یہاں پر اس پر نیکس پر کلک کریں گے پروپر سیمپلٹ ہے سیم ایڈیزی ہم اس کو انسٹالل کر دیں گے جیسے یہ آہم سافٹر ہم انسٹالل کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے کہا کرنا دستو اس کے بعد اس کے بعد جیسے یہ complete ہو جائے ہم اس کو finish پر کلک کرنے کے بعد ہم نے جو سب سے مین کام کرنا وہ جو ہے جو بھی آئیڈی ایم کی پاس جو اوپن ہیں ہم اس کو ہم یہاں پر یہ سیم ایڈیزی ہی میسج دی رہا ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو ونڈو نہیں کرنی ہم کریں گے تو یہ پرابلم کرے گا تو ہم اس کو یہاں پر کینسل کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے مارے پاس جو بھی آئیڈی ایم کی فائلز ہیں وہ اوپن اگر ہیں تو ہم نے ان کو ٹی سیبل کرنا آپ ٹاسک منیجر میں بھی جا کے کر سکتے ہیں ویسے اگر فائلز پڑی ہوئی ہیں تو اب اس کو بھی یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اگر یہاں پر فائل پڑی ہوئی ہو تو میرے پاس نہیں پڑی تو میں اس کو ہم کو ایز ایٹی سی میریمائز کرتے ہوں اس کے بعد پیچ کی فولٹر پہ ہم نے کلک کرتے ہیں سوری دوستو یہاں پر ہم اس کو اپنے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ مارے پاس اگر ونڈو 64 بیٹھ ہے یا 32 بیٹھ ہے تو ہم اس کے لیے ہم یہاں پر پروپٹ پہ کلک کریں گے ونڈو می کمپیوٹر یا پروپٹی کلک کریں گے تو ہم اپن اسکو 64 ویٹ کر کے اپن کریں گے اس کا اس کا پسور ڈی کو نیچھے دیا ہوا ہے ہما اپن کریں گے وہ رہنوٹ ہوں حال ہے اس کال کریں گے تو ہم نے اس کو انسٹال کر دینا ہے جیسے ہم انسٹال کر رہے ہیں انسٹال کرنے کے بعد یہ کلک فنش پہ آپشن پہ ہم نے کلک کر دیا ابھی آپ دیکھیں یہاں پر ہم اس کو یہاں پر کلوز کر دیں گے جیسے ہم نے کلوز کیا اس کے بعد ہم دوبارہ سے آئی ڈی ام کو اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیچی سامنے آتی ہے تو یہ دیکھیں ہیں میرے پاس جو فائل ہے وہ ریسٹڈ ہو چکی ہے تو آئی ڈی ام کے بعد انہوں نے لائسنس فگرہ کا بتا دیا ہے تو اس طریقے سے آئی ڈی ام کو انسٹال کر سکتے ہیں فل ورجن میں